ہے خدا نے مجھے اگر مجھے یہ فراغت کے لمحات ہیں تو یہ فارغ میں فارغ اور فراغت کے لمحات کے ہوئے میں ان لمحات کو کیوں نہ نیکیوں افزاد کروں میں کیوں نہ ان کو اپنے رب کی یاد میں اندرس کروں اور فرمایا کہ آخری چیز حضور نے فرمایا وَحَيَا تَقَبْلَ مَوْتِكَ اے انسان تمہاری زندگی بھی عارضی ہے قبل اس کے کہ تمہاری موت ہوا آئے فرمایا جس نے اپنی عارضی زندگی کی حفاظت کی خدا اس کی موت کی حفاظت کرے گا کیسے کہ جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری ہے اس کو سب سے پہلا زندگی کا عنام کیا ملے گا جب وہ اس دنیا سے جائے گا خدا اسے ایمان والی موت عطا فرمائے دوسرا فائدہ کیا آتا فرمائے گا جب وہ قبر میں جائے گا دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا تیسرا فائدہ کیا آتا فرمائے گا کہ اس زندگی کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ فرمائے کہ جب زندگی اس نے احکام کے مطابق گزاری ہے تو فرمائے کہ پھر اس سے جب جو تین سوالوں کا جواب بھی دے دے گا تو اس کے لیے یہی کہہ دیا جائے گا کہ نم کا نعمت العروس اس کی قبر کی کھڑکی کھول دی جائے گی وہ قبر کی کھڑکی نہیں ہوگی وہ جنت کی کھڑکی کھول جائے گی اس کی قبر کو خدا گلزار بنا دے گا اس کی قبر کو اللہ تعالی جنت کی کیاری بنا دے گا تو فرمائے حضور نے فرمائے کہ وہ حیات ہے کہ قابلہ موت اکرام کہ اپنی زندگی کی جس نے حفاظت کی موت کی آنے سے پہلے پہلے خدا اس کی موت کو بھی پاک کر دے گا اللہ اس کی موت کو بھی عظیم کر دے گا اور اس کو جو ہے وہ رب اکرین اپنے کرم کی دولت سے معلومات فرمائے گا آخری بات اس حدیث کو بھی یہ اسی کا ریلیٹیو ہے میں نے چونکہ پورا ٹاپک تیار کیا ہوا ہے یہ آخری اس حدیث کے تین جملے اور سن رہے ہیں دوسری حدیث یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے اس کی زندگی کے مطابد اللہ تعالیٰ پانچ سوالات کرے گا ہر انسان کو اس کی زندگی کا خود جب حساب دینا ہوگا تو اسے پانچ سوالات ہوں گے پہلے کیا سوال فرمایا کہ حَتَّى يُسْعَلُوْ عَنْ خَمْسٍ اسے پانچ سوالات کیے جائیں گے عَنْ عُمَرِهِ فِي مَا عَفْنَا اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے پہلا سوال آخرت میں یہ کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی میں نے تمہیں بچبن دیا میں نے تمہیں لڑکپن دیا میں نے تجھے جوانی دی میں نے تمہیں بڑھا با دیا میں نے تمہیں زندگی کے پچاس سال دیئے ساٹھ سال دیئے ستن سال دیئے اسی سال دیئے سو سال دیئے میں نے تمہیں جینے کا موقع دیا اپنی مرضی سے جینے کا موقع دیا فِي مَا عَفْنَا تُو ذرا یہ تو بتا کہ تُو نے زندگی کو کیسے جو رہا ہے اب ہر انسان اپنی زندگی کا حساب برائے راست رب کی ذات کو دے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی فکر کرو فرمایا جس نے زندگی کی فکر کر دی اس کو انسانو کا ہی جواب نہیں دینا پڑے گا وہ جیسے ہی رب کے سامنے جائے گا اس کا نامہ عمال پہلے سے اللہ کی محرکہ میں موجود ہوگا لیکن جس نے اس عارضی زندگی کے اندر گڑڑ کی ہوگی احکام کی خلافورزی کی ہوگی اور احکام کی پابندی نہ کی ہوگی فرمایا اسے پھر حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا اور خود اللہ اسے حساب لے گا کیا فرمایا گا اللہ فرمایا کہ وَعَنْ عُمَرِهِ اس کی عمر کے مطلق اس سے پوچھا جائے گا فِي مَا عَفْنَاهُ اللہ فرمایا انتسنا زندگی جڑی میں تو انہوں دیتی سے کس طرح گزاری ہے زرہ اپنی زندگی کو خود بیان کرو اور دوسری چیز کیا ہے فرمایا کہ وَعَنْ شَبَانِهِ فِي مَا عَبْلَاهُ اللہ فرمایا گا کہ یا انسان میں نے تمہیں جوانی دیتی ذرا اپنی جوانی دیکھ کر تو تو خود بیان کر اپنی جوانی کی حراکات خود بیان کر اپنی جوانی کی کتاب کا صفحہ کھول کے ذرا میرے سامنے پڑ تو صحیح کہ تجھے جو اللہ نے جوانی دیتی اس کا صفحہ کھول کے میرے سامنے پڑ تمہیں اس جوانی کو کیسے گزارا جائے اور فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جو انسان کو گڑ بڑ کرے گا اس کے ہاتھ کی انگلیاں بولنا شروع ہو جائیں گے اس کے جسم کے آزاب بولنا شروع ہو جائیں گے زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ بولنا شروع ہو جائے گا فرمایا اللہ تعالی ہر ایک کو اس کے خلاف زبان دے گا اللہ اسے فرمایا کہ قبل اس لیے کہ تاڑے تاڑے خلاف جو میری مخلوق ہے وہ گواہی دے تم خود ہی اپنی زندگی کا صفحہ پڑ لے اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی جوانیوں کو پاک کرو جس نے اپنی جوانی کو پاک کیا خدا اس کے بڑاپے کو پاک کرے گا اور جس کا بڑاپا پاک ہو گیا اللہ اسے ایمان والی موت عطا فرمائے گا جس کو ایمان والی موت مل گئے اس کو قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی رسول اللہ کی رفاقت اور شفاق نصیب ہوگی اور تیسری چیز فرما وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَا اَقْتَصَبَهُ فِي مَا اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا دولت دی تھی کاروبار دیا تھا تجارت دی تھی سب کچھ دیا تھا اب ذرا اپنی کتاب زندگی کا وہ صفحہ نکال کہ اس مال میں سے تُو نے زکاة کتنی ادا کی اس مال میں سے تُو نے صدقہ کتنا دیا اس مال میں سے تُو نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا فرمایا خود بیان کر اور فرمایا اللہ پوچھے گا کیا انسان ہے جتنا تانو علم سی جتنا تانو علم سی اس علم کے مطابق تُو نے کتنا عمل کیا تو یہ وہ زندگی کی وہ لمحات ہی جس کو سمجھنا ضروری ہے تو ہماری زندگی کے اندر تغیرات آتے ہیں نشب و فراز آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ہر حال میں اپنی زندگی کی حفاظت کی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے بے شک جتنے مرضی گرونیں آ جائیں جتنے مرضی آزماشیں آ جائیں جتنی بدی مشکلات آ جائیں لیکن مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رہم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے خدا بندے قدوس ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس سے آپ خود اندازہ لگیں کہ اسلام کتنا بڑا دین رحمت ہے